اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا مربع جو کہہ سردیوں کی خاص سہار آج میں آپ سے اس کی انتہائی آسان ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت مزیدار بنتا اور بہت صحب بخش بھی تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپر میں نے دھائی کلو گاجرے لی ہیں انہیں میں نے اچھے سے دھوکے کرش کر لیا ہے اب ایک فوق کی مدد سے میں اسے پرک کر لوں گی یعنی کہ کانٹے کی مدد سے میں اسے سراغ کر لوں گی اسے میں پرک اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس میں شگر آٹ کرنی ہے یعنی کہ چینی تو اس سے چینی بہت اچھے سے اس میں رچ چاہتی ہے آپ نے بہت کیرفولی اسے پرک کرنا ہے کیونکہ کانٹا آپ کے ہاتھوں میں لگ سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کٹنگ بورٹ پرک کر لیں آپ نے کانٹے کو انتہائی کیرفولی یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ ڈیمیج نہ ہو اسے طریقے سے میں باقی کی گاجرے بھی پرک کر لیتے ہوں دیکھیں سب ہو گئی ہیں اب میں کٹنگ بورٹ پر ہی اس کی ایک سے دو انچ کے ٹکر کے سلائس کر لوں گی اچھے دیکھیں یہاں پہ گاجر کا جو وائٹ پارٹ ہے یہ ہم نے شامل کی نہیں کرنا تو آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے کٹ کے ریموو کر لیں کیونکہ یہ مربع میں گلتہ نہیں ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا تو اس لئے ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں اس طرح سے باقی بھی کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے ڈیٹ سے دو انچ کے سلائس کر کی ہیں اور جو پیسز بہت موٹے تھے ان کی میں نے موٹائی کم رکھی ہے اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے یہاں پہ ایک کیلو میں نے چینی لی ہے یعنی کہ ون کیجی شگر یہاں ریشو میں نے اس طرح رکھا کہ ڈائی کیلو گاجر ہے اور ایک کیلو چینی لے لی اگر آپ مربع کم یا زیادہ بناتے ہیں تو اسی ریشو کے حساب سے آپ اپنی قوانٹیٹی سیٹ کر سکتے ہیں اب چینی کو اچھے سے گاجروں کے اوپر پھیلا لیتے ہیں چینی کو اچھے سے گاجروں میں ہم مکس کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کریں گے دیکھیں آپ پہ چینی کو گاجروں میں مکس کر لیا ہے اب میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے آپ مینیمم یہاں پہ آٹھ کھنٹے اس کو رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ ایک رات کے لیے دیکھیں میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا اور یہ دیکھیں گاجروں نے اپنا رس چھوڑ دیا ہے اور چینی اس میں بلکل گھل گیا ہے شیرے کی طرح یہاں پہ میں نے بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کیا اب ہم اس پتیرے کو چولے پر چڑھا دیں گے آنچ کو میں نے بلکل مدھم رکھ دیا ہے یعنی کہ ہلکی ہم اسے ڈھک دیں گے تاکہ یہ پانی میں اچھے سے پک جائیں آپ نے اضافی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اچھا آسا پانی ہے بیچ بیچ میں آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے آنچ کو بہت مدھم رکھنا ہے اور ہر دس منٹ کے بعد چکڑ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ گزر چکی ہے میں نے آنچ کو بہت ہلکے رکھا ہوا تھا اور اسے میں نے ڈھک کر رکھا ہوا تھا گاجریں ابھی تک نہیں پکی ہیں تو اسے ہم دوبارہ ڈھک دیتے ہیں دس منٹ اور رکھ دیتے ہیں ہم اسے آنچ کو ہلکا ہی رکھیں گے تقریباً تیس منٹ گزر چکی ہے بیچ بیچ میں میں چمچ کو ہلاتی رہی تھی اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری گاجریں پکی ہیں یعنی دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آیا ان کا چھوڑی سے آپ اس طرح چیک کر لیں اور یہ بہت کل چکی ہے ابھی اس ٹیج پر میں آنچ کو تھوڑا سا تیز کر لوں گی یہ دیکھیں شیرہ بھی بہت پتلا ہے تو ہم اس کو تھوڑا پکا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے گاڑی چاشنی تیار نہیں کرنی بس آپ نے ایک تار کا شیرہ رکھنا ہے یعنی اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے تک پکا لینا ہے بہت زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے دیکھیں میں نے اسے ایک سے دو منٹ کیلئے پکایا ہے ہم نے بہت زیادہ گاڑا شیرہ نہیں کرنا آپ ہاتھوں کی مجھ سے چیک کریں دیکھیں یہ امگلیوں میں چپک رہا ہے بس یہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں آپ میں ایک مٹر کے دانے کے برابر پھٹکڑی لے رہی ہوں یہ ہم شیرے میں ایڈ کر دیتے ہیں اور بس ایک منٹ کیلئے بکا لیتے ہیں تاکہ پھٹکڑی اس میں اچھے سے گھل جائے بہت زیادہ نہیں پکانا پھٹکڑی اس کو بہت اچھے سے پریزرف کر لیتے ہیں یہ حراب نہیں ہوتا اتنی سے مقدار سے کوئی نقصان نہیں ہے آپ پہ فکر ہو کہ پھٹکڑی کا استعمال کر سکتے ہیں اور بس ایک منٹ پکانے کے بعد میں چھولے کو بند کر دوں گے دیکھیں ہمارا گاجر کا مربع برکل پرفیکٹ ریڈی ہے اور تھینا بہت آسان ریسیپی اس کو دیر تک سٹور کرنے اور انجوائے کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گاجر کو شیرے میں ہی رہنے دیں اور کسی خوش کنٹینر میں نے سٹور کر لیں شیرے میں گاجر کے مربع کو رکھنے سے آپ اسے لمبیر سے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اسلام ویکوم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں آملہ کا مربع اسے انڈین گوز بیری بھی کہتے ہیں یہ فوراں سے تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے تو چلے بینہ کوئی ٹائم زائے کی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پتیلے میں میں نے 1.5 لٹر پانی لے لیا یعنی کہ 1.5 لٹر پانی اب یہاں پر 500 گرام آملہ ہم شامل کرنے لگے ہیں یعنی کہ یہ آدھا کلو انہیں میں نے اچھے سے دھو کے رکھ لیا تھا انہیں بس 5 منٹ کے لیے ہم اُبالنے دیتے ہیں اتنی دیر میں یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گے دھکی انہیں اُبالتے ہیں 5 منٹ ہو گیا اب انہیں سٹرین کر لیتے ہیں انہیں ہم نے چھان لیا ہے اب چلے دوسرے برتر میں ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں اب ایک برتر میں ہم چاشنی بھرانے کے لیے 750 گرام چینی لے لیتے ہیں یعنی کہ 3 کب بنتے ہیں یہ یہاں پر میں آدھا کب پانی کر لیے رہی ہوں اب میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے کوک کر لیتے ہیں جب تک یہ چینی اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتی دیکھیں چمچ کو میں مسلسل ہلا رہی ہوں اب چینی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ نے آنچ کو تیز نہیں کرنا اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کا شیرہ جلے نہیں ایک چوتھائی چمچ یہاں پر میں الائچی پاورڈر ڈال رہی ہوں الائچی کا دانہ مت استعمال کیجئے گا برنا موں میں آتے اور اچھا نہیں لگتا آدھی چاہ کی چمچ میں سٹرک ایسٹ یعنی کہ ٹاٹری کی استعمال کر رہی ہوں ٹاٹری ڈالنے سے مربع کا کلر حراب نہیں ہوتا اور یہ لمبے عرصے تک پریزرف کیا جا سکتا ہے پلیس اس سے بہت خٹا میٹھا سا مزیدار سا فلیور آتا ہے اچھے سے اب مکس ہو چکے اب ہم اس میں آملے ڈال لیتے ہیں جو کہ ہم نے اوبار کے رکھے ہوئے تھے فلیم کو آپ نے ہائی یا لو نہیں رکھنا بس درمیانی آنچ پر آپ اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیں اس طریقے سے آپ کا چھٹ پٹ سے مربع تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے بس اسی طرح سے چمچ کو آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور میڈیم فلیم پر اسے چار منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے دیکھیں تقریباً چار منٹ سے میں پکا رہی ہوں اب چلیں چیک کر لیتے ہیں کہ آملہ گلائی ہے نہیں چھوڑی کی مدر سے ایسے کٹ کر کے دیکھیں اور یہ دیکھیں زبردست کتنا پرفیکٹ یہ ٹینڈر ہو گیا ہے اب میں چولے کو بند کر دیتے ہوں اور دیکھیں ہمیں شیرہ اتنا ہی رکھنا ہے اس کو گاڑا نہیں ہونے دینا یہ پرفیکٹ سٹیج ہے اسٹیج پر اب ہم چولے کو کر دیتے ہیں بند یہاں پہ میں ایک چو تھائی چمچ انڈین سالٹ یعنی کہ کالا نمک اٹ کر رہی ہوں اور ایک چو تھائی چمچ یعنی کہ چائی کی چمچی میں اس میں کالی میرشی اٹ کر رہی ہوں اسے بہت ہی مزیدار فلیور بنتا ہے اب چلے اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے یہاں پہ میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ آپ نے آم لوگ کو شیرہ میں ہی رہنے دینا ہے وہ جیسے جیسے شیرہ میں پڑے رہیں گے تو اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں ہمارا پرفیکٹ آم لام رب بہر ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ بوکس میں اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولے گا اللہ حافظ